وہ بچہ صرف سات مہینے کا ہے لیکن اس کے پیٹ پر سو سے زیادہ زخم کے نشان ہے اس کا پیٹ بوری طرح زخمی ہے وہ کرا رہا ہے اسپطال میں بھرتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلت سات مہینے کے بچے سے کسی کی کیا دشمنی اور کوئی بھی شخص سات مہینے کے بچے کو ایسا زخم کیوں دے گا لیکن اگر بات اندویشواس کی ہو تو آپ بھی کہہ اٹھیں گے کہ کچھ بھی ممکن ہے سات مہینے کے ایک بچے کو داڑھی بنانے والے اس طرح سے بوری طرح کٹا گیا گرم سلاکھوں سے دھاگا گیا اور اب عالم یہ ہے کہ بچہ اسپطال میں سات مہینے کا ایک بچہ بچے کے پیٹ پر زخم کے سو سے زیادہ نشان داڑھی بنانے والے اس طرح سے بچے کو کٹا گیا گرم سلاکھوں سے سات مہینے کے بچے کو داڑھا گیا اسپطال میں درد سے کراہتا ایک بچہ بچے کے پیٹ پر زخم کے انگینت نشان بگل میں بیٹھی اس کی ماں بچے کا علاج کرتے ڈاکٹر یہ بچہ صرف سات مہینے کا ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا وہ کون جالم شخص تھا جس نے اس بچے کو اس طرح کے زخم دیے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون شخص ہے جس نے بچے کے پیٹ کو اس قدر کٹ کر رکھ دیا ہے یہ تو وہ زخم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مگر کئی سارے اور زخم ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اس بچے کو صرف کٹا ہی نہیں گیا بلکہ اسے گرم سلاکھوں سے بھی داگا گیا کیا آپ یقین کریں گے کہ اس بچے کو داڑھی بنانے والے اس طرح سے کٹا گیا ہے یہ جو جخم آپ اس کے پیٹ پر دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے کٹ کر دیا گیا ہے اور یہ ناکابلے مافی والا گناہ ایک بھکاری نے سات مہینے کے اس بچے کا علاج کے نام پر کیا ہے ماملہ راجستان کا ہے دراصل بھلوارا کے بھگوان پورا کے رہنے والے بہادر بنجارہ کے سات مہینے کے بیٹے کو نیمونیا ہو گیا تھا جس کے بعد اس کے پریجنوں سے گاؤں میں ہی بھیک مانگنے والے ایک شخص کے پاس لے کر گئے جہاں اس ڈھونگی تانترک نے بچے کو پہلے تو گرم سلاکھوں سے داگا اور پھر اس کے پیٹ پر داڑھی بنانے والے اس طرح سے سوز سے زیادہ جگہوں پر کاٹ جالا سات مہینے کا یہ بچہ تانترک کی بیرہمی کے آگے ہمت ہار گیا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی جس کے بعد اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ابھی بھی جنتا میں جن برانتی ہے اور لوگ بہت ہی شکشہ ہے بیماریوں کے کس پرکار بیماری فیلتی ہے یا کس پرکار بیماری پیدا ہوتی اس بارے میں جانکر ہی نہیں ہے تو ستیتی یہ ہے کہ ابھی بھی بچے لائے جاتے ہیں تو جو بیماری سے گرست ہیں ان کے اوپر وہ ڈام لگا دیتے ہیں یا وہ کچھ بھی پرکار کی چوٹ موچا دیتے ہیں ان کو یہ بہت ہی درباق کے پون ہے حلنگی بچے کو وقت رہتے اسپتال ضرور پہنچا دیا گیا ہے لیکن اب بچے کے پریجنوں اور آروپی شخص کے خلاف پولیس کاروائی کرنے جا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر بھیلوڑا میں اندویشواز کی وجہ سے چوتھے بچے کو اس طرح سے داگا گیا ہے جس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ آخر لوگوں کو کب جاغل کیا جائے گا کہ وہ اپنے بچے کی تویت خراب ہونے کے بعد ایلاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں نہ کی نیم حکیم کے پاس بھیلوڑا سے دلشاد خان کے ساتھ کرائم ڈسک انڈیا 24-7